بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں رحمہان اور آپ دیکھ رہے ہیں پشاور بائی اینڈ سیل دوستو ایک بہت ہی اچھی اور زبردست خبر ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا چلو کافی دنوں سے دوستو یہ جو ہے یعنی مارکیٹ میں چل رہی ہے یہ بات اور یہ بات بہت زیادہ یعنی عام ہے کہ گاڑیوں کے گھمتی جو ہے وہ بہت زیادہ سستی ہو گئی ہے یہاں پر تو دوستو آپ لوگ میں بتاتے چلو کہ ماشاءاللہ سے جو مجودہ حکومت ہے ہمارا جو عمران خان اللہ اس کو مزید زندگی دی وہ بہت اچھا زبردست پرپرومنس کر رہا ہے حکومت اچھی پرپرومنس کے ساتھ چلا رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے ہر چیز ہر شعبے میں اپنا جو ہے ہاتھ بڑاتا ہے اور وہ ہر شعبے میں جو ہے جدت لا رہا ہے کوشش کر رہا ہے ٹرائی کر رہا ہے سپیشلی جو آٹوز میں ہے یعنی کارز ویہیکل وغیرہ اس میں وہ اس کا بڑا د جہان ہے اور وہ اپنے کام جو ہے اس میں بہت زبردست طریقے سے کر رہا ہے اس کی کوشش بھی یہ ہے دوستو کہ پاکستان میں لوگ کو سستی سے سستی ترین گاڑیا جو ہے وہ مل سکے اور کم پرائزز میں لوگ کو اپنی چھوٹے موٹے گاڑیا خرید سکیں ابھی اگر آپ لوگ انڈیا کے ساتھ ہمارا کمپیریزن کریں گے دوستو تو یہاں پر اگر آپ وہاں پر ایک معروضی سزوکی لیتے جو کہ ایٹ ہنڈرڈ سی سی ہے ہمارا سزوکی مہران کے مقابلے میں ب تو وہ آپ لوگ کو میکسیمم دو سے تین لاکھ من برینڈ نیو گاڑی مل جاتی ہیں اب اگر اسی پرائز کو ہم ڈبل کرتے ہیں یعنی پاکستانی کرنسی اس کے ساتھ کمپیر کر رہی ہے تو اس کی کرنسی جو ہے ڈبل ہے ہماری یعنی سٹرانگ ہے ہم سے ڈبل یعنی ایک دو اون بائی ٹو ڈبل ہے ٹھیک ہے یعنی دو گناہ وہ بڑی کرنسی ہے ہمارے پاکستان کرنسی سے تو اگر ہماری بیس ہزار روپے ہے تو وہی بیس ہزار روپے انڈیا دس ہزار روپے یا نو ہزار روپے بنتے ہیں تو اسی حساب سے اگر ہم اس کے گاڑیوں کے یعنی پرائز چیک کریں گے تو دوستو ایک سزوکی مہران چوٹی سے چوٹی گاڑی میرے خید سے گیارہ بارہ لاکھ روپے میں ملتی ہے اور اس میں اتنی پیچرز بھی آپ لوگ کو نہیں ملتے جو کہ ہونے چاہیے تو دوستو وہی کار اگر آپ انڈیا میں لیں گے تو میکسیم آپ لوگ کو تین سے ساڑھی تین لاکھ روپے تک برینڈ نیو زیرومیٹر گاڑی مل جاتی ہے نہیں تو اگر آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لیں گے تو پچاس ہزار سے لے کے آپ لوگ کو ڈیڑھ لگ تک ایک ون گاڑی مل جاتی ہے جبکہ پاکستان میں دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے جبکہ دونوں کنٹری ایشن کنٹری ہیں کوئی اس میں بڑا ڈیپرنس نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی تیل کے ظہائر ہے نہ کوئی دوسری بڑی ان کے پاس کچھ بھی ایسی سورس ہیں بزنس وغیرہ وہ ہم سے آگے کیونکہ اس کی پاپولیشن بھی بڑی ہے زیادہ ہے زیادہ کرائیسز ہے ادھر پر ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ سے کافی زیادہ چیز بھی ہے یعنی سورسز بھی ہمارے ہیں توڑے بڑے انڈیا کے مقابلے میں کم ہے پر ہے ہمارے کنٹری میں تو یہاں کے پرائیسز ڈبل سے بھی زیادہ ہے یہ کیوں صرف اور صرف حکومت کی ناخلی کی وجہ سے تھی اور ابھی ماشاءاللہ سے عمران خان نے اس چیز بھی کام شروع کر دیا ہے جتنے بھی یہ مافیا ہے کار مافیا ہے جو بڑے بڑے کمپنیاں ہیں اور یہاں پر یہ جو بگ برادرز ہے اور یہ جو اتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں اس کو انشاءاللہ وہ مزید کم کرنے کے کوشش کرے گا اور ابھی جنہوں نے یہ سٹپ اٹھا ہے تقریبا ایک مہران جو سیزو کے آلٹو ہے اس میں تقریبا ایک لاکھ کے نیچے نیچے بہت کل پرائیس کم ہوا ہے نئی گاڑیوں میں اب یہاں پر آپ لوگ دوستوں میں بتاتے ہیں چلو پرانے گاڑی کا کیا حساب کتاب ہے پرانے گاڑیاں وہی کی وہی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ سے کسی کے پاس ایک دبا گاڑی آگئی تو اگر اس نے ایک نٹ بھی اس میں لگا دیا تو وہ نٹ کا پرائیس جو ہے وہ اس کے ساتھ ایٹ کرتا جائے گا تو یہ چیز کیا کرتا ہے دوستو اس سے گاڑی کی پرائیسز جو ہے وہ مزید بڑھتی اور مارکیٹ میں گاڑیوں کی پرائیسز بڑھتی جاتی یعنی کب نہیں ہوتی اگر آپ ایک سال گاڑی یوز کرتے ہیں اور اس میں آپ دس بیس ہزار تیس ہزار روپے کم کر کے سیل کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ کوئی اتنے بڑا لاؤس نہیں ہے جبکہ پاکستان میں لوگ یہی کرتے ہیں کہ گاڑیوں کے پرائیسز کے ساتھ وہ ایکسٹرا جو پیسہ ہے وہ ایٹ کرتا جاتا ہے ایٹ کرتا جارتا ہے اور اس کو جو ہے پچاس ساٹھ ہزار مزید مہنگی کر کے پھر بیجتا رہتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے اس لیے جو یعنی پرانے گاڑیاں ہے اس چیز کے وجہ سے یعنی پرانے گاڑیوں کی جو ریٹس ہے وہ کم نہیں ہوئی بلکہ مزید بڑھ گئی لوگوں نے مزید بڑھاتی اگر آپ لوگ نئے گاڑی خریدنا چاہتے ہیں دوستو تو آپ لوگ کو ابھی خرید لینا چاہیے کیونکہ اس میں کمی ہو چکی ہے آپ لوگ کو یعنی سستی قیمت پر ابھی مل رہی ہیں جبکہ پرانے گاڑیوں کی قیمتیں وہی کی وہی ہیں آپ لوگ کو اس کے بارے مزید سوچنا چاہیے یا اپنی بجٹ بڑھا دینے چاہیے دوستو یہاں پر جو دوستو یعنی یہ جو کار بغپیا ہے اس کے خلاف یہ اگر حکومت ایک حکمت حملی بناتا ہے کہ اتنی ہمارے ٹیکس رہی گی جبکہ اتنی آپ کے گاڑی کی پرائیس ہے اگر آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا تو دوستو یہی گاڑیا این سی بھی جب نان کسٹم پیٹ گاڑیا پاکستان میں ہے تو ان کے پرائیسز بلکل زیرو پرائیسز میں دیتے ہیں جبکہ یہ سارے صرف ڈاکومنٹس کے نہیں بنتے یعنی اگر اس میں سے آپ ایک دو لاکھ تین لاکھ اس میں یہ جو ٹیکس ہے وہ ایٹ کریں گے تو آپ کے گاڑی جو ہے وہ برینڈ نیو بلکہ اچھا ہونڈا سویک کوئی بھی اچھی گاڑی آپ خرید کے ساتھ آٹھ لاکھ میں آپ کے پاس آ سکتی ہیں پر یہاں پر کیا ہے دوستو ٹیکس کے ساتھ ساتھ اس کی پرائیسز اس کی مرضی کی مطابق جو ہے وہ پاکستان میں وہ لوگ لگاتے ہیں اس لئے پاکستان میں گاڑی کے پرائیسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کمپیورٹو ادھر کنٹریز اب ادھر پاکستان میں جائے وہاں پر آپ کو اچھی سے اچھا کرول ہے میکسیم ڈیٹ دو لاکھ کا مل جاتا ہے نئی تو دو لاکھ سی بھی آپ لوگ کو یعنی کم میں ملتا ہے جبکہ پاکستان میں لوگوں نے پرائیسز اتنی بڑھائے ہوئے جیسے یہ کوئی کار نہیں ہے میرے خواہ سے کوئی ٹینک وغیرہ بندہ خرید رہا ہے اتنے ایک چھوٹی سے چھوٹی مہران کی اگر آپ کیمنٹ اٹھائیں گے تو تقریباً چار لاکھ میں اگر آپ مہران لیں گے تو وہ ایسی مہران ہوگی کہ باہر سے شاورڈ ہوگی اور جو ہے تیچنگ ویچنگ بھی اس میں ہوگا اور یعنی بہت اچھی خالت میں وہ نہیں رہی تو دوستو پرائیسز جو ہے وہ ماشاءاللہ سے پاکستانیوں نے خود بھی بڑھائی ہوئے ہیں دوسری جو پچھلی حکومتی تھی ان کے وجہ سے پرائیسز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی لوہی کی بھی اور کار جو مابیہ انہوں کی اپنی منمانیہ تھی اب انشاءاللہ پاکستان میں مزید گاڑی آئیں گی دوسری کمپنیاں یہ جو ایم جی تری ہیں دوستو یہ گاڑی جو ہے ایم جی تری یہ کئی سالوں سے دنیا میں لوگ استعمال کر رہے ہیں جبکہ پاکستان میں اب بھی آیا کیوں نہیں آ رہا تھا وجہ یہی تھی اس کے پرائیس کم تھی دوسری بات یہ یہ مابیہ اس کو آنے نہیں دے رہی تھی جبکہ یہ جو حکومت ہے یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں جتنے بھی اس کا یہ سٹرکچر ہے گورنمنٹ کا یہ ماشاءاللہ سیز بھی کام کر رہا ہے اور جو عمران خان صحابہ ہے ماشاءاللہ وہ نیک آدمی ہے اور اس نے جو ہے خر آدمی کی آواز اس نے سنی ہے اور انشاءاللہ یہ گاڑیوں کی ریڈ جو ہے جتنی بھی پرائیسز ہے یہ انشاءاللہ مزید کم ہوں گے تو دوستو اگر آپ لوگ کو یہ انپرمیشن اچھی لگی تو ایک لائک ضرور دی دے گاری کیونکہ لائک اور سبسکرائب بلکل فری میں آپ کر سکتے ہیں دوستو اس کا پیسہ نہیں لگتا اور کمنٹ باکس میں آپ ایک پیارا سا کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا رائے دے سکتے ہیں ویڈیو چلے گی تو ویڈیو لائک ضرور کریں اسلام